بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین محمد و آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد عزیز بزرگو انشاءاللہ آج کی مجلس میں اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان نبیوں میں سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن سے بات فرمائی ہے قلم اللہ جس کو کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے اور بہت نوایا قصہ ہے میں سمجھتا ہوں شاید قرآن کا کوئی پارہ ایسا خالی ہوگا جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ آیا ہو بار بار ذکر آیا ہے بہت عبرتیں ہیں بہت نصیحتیں ہیں اس قصے کے اندر ہی اور اتنا تفصیل سے یہ قصہ ہے کہ شاید یہ آج ایک دن میں مکمل نہیں ہوگا اس قصے کی شروعات کہاں سے ہوتی ہیں حضرت یاقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام یہ مصر میں رہ رہے ہیں اور یاقوب علیہ السلام قنعان سے مصر آ گئے اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی بھی ایک زمانے کے بعد وفات ہو گئی اچھا جب حضرت یاقوب علیہ السلام مصر میں آئے ان کے اخلاق بھی نوی ہے اور ان کے فیض اور ان کی محبتیں جب دیکھی تو سارے کے سارے لوگ ان پر فیدا ہو گئے حضرت یاقوب علیہ السلام بڑی محبت کرتے یاقوب علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو لوگوں کو ایسے لگنے لگا کہ گویا ہمارے اببہ ہمارے دادا ہمارے بڑے بزرگ کا سایہ ہمارے اوپر سے چلا گیا بہت وہ لوگ پریشان ہو گئے خیر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو سنبھالا مصر والوں کو ایک زمان آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو پھر لوگوں پر صدمہ خیر تو اس طریقے کے اوپر یہ لوگ کنان والے جو تھے یہ مصر میں آئے اور حضرت یاقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ان کے واسطے سے اب ان کی جتنی بھی نسل یہاں بڑھے گی یا بڑھ رہی ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا یہ خاندان ایک زمانے تک تو بہت اچھی حالت میں رہا اور مصر کے لوگ ان کو فضیلت کی نظر سے دیکھتے ان کی عزت کرتے اور جب تک یہ خاندان عزت اور نیکی اور صلاحیت میں رہا مصر کے دلوں کے اوپر مصر والوں کے دلوں پر ان کی حکومت رہی لیکن ایک دور آیا بنی اسرائیل پر اب ان کے اخلاق بگڑ گئے عادتیں خراب ہو گئی اللہ کی طرف انہوں نے بلہانا چھوڑ دیا سیدھے راستے کی طرف چلنا چھوڑ دیا عبادتوں کو بھول گئے دنیا پر وہ فدا ہو گئے جب انہوں نے دین کو فراموش کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی سے یہ لوگ جب غافل ہو گئے تو پھر یہ لوگ مصریوں کی نگاہ کے اندر بھی حقیر ہو گئے مصریوں کا یہ قائدہ تھا کہ جو دوسرے شہر سے آتا چاہے مصر کے اندر اس کی پوری عمر گزر جاوے پھر بھی اس کو پیار نہیں ملتا تھا وہاں پر یعنی وہ وہاں کے ریسیجن سمجھے ہی نہیں جاتے تھے وہ یہی باہر کے لوگ ہیں وہ وہی سمجھے جاتے تھے مصری کہتے تھے کہ یہ لوگ تو پردیسی ہیں اسی طریقے سے یہ کنانی خاندان بھی مصریوں کی نگاہوں کے اندر یہ پردیسی سمجھانے لگا اور اپنی وہی پرانی عادت کے مطابق انہوں نے پھر توتے کی طرح نگاہ بدلی اور گویا کوئی جان پہچانی نہ ہو نبیوں والی جو پہلی محبتیں تھی کہ نبی والا خاندان ہیں وہ تمام کے تمام چیزیں ان لوگوں کی دلوں کے اندر سے نکل گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مصر میں کئی بادشاہ ہوئے ایک کے بعد دوسرا تیسرا اور سب بادشاہوں نے حکومتیں کی ہے اور ان سب کو بنی اسرائیلیوں سے بڑی نفرت تھی اچھا مصر کے تخت پر جتنے بھی لوگ آئے بادشاہ بنے ان کو فیرون کہا جاتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والا جو فیرون تھا اس کا نام رائمسیس ٹو کہا جاتا ہے آج بھی مصر کے عجائب گھر کے اندر ناک کٹی ہوئی لاش اس کی موجود ہے اور اس کے پاس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ فیرون ہے رائمسیس ٹو اور یہ وہ فیرون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا مطلب فیرون تو سب کہی جاتے تھے ان کے تمام بادشاہ لیکن وہ فیرون جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا وہ رائمسیس ٹو تھا خیر جب بادشاہ در بادشاہ در بادشاہ ہوتے گئے تو پھر مصر کے تخت پر اسی منحوس اور اس کے ناپاک قدم پڑے یعنی یہی فیرون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا اتنا مغرور اتنا سرکش اتنا ظالم کسی کو اپنے آگے سمجھتا ہی نہیں تھا اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور یوں کہتا تھا انا ربکم العالی میں ہی ہوں تمہارا پروردگار میری ہی ماننی بڑے گی میں جیسا بولتا ہوں وہی لو وہی قانون اسی کے مطابق چلنا پڑے گا ورنہ ایڈی ہمارے گفزے میں ہے سی بی آئی ہمارے گفزے میں ہم تمہارے پیچھے سب کو لگوا دیں گے تو یہ ایسا کرتا تھا فیرون تمام حکومتوں پورے پولیس کو لگا دیتا تھا ان کے پیچھے فیرون کو اپنی سلطنت پر اتنا گھمن ناز تھا کہ وہ یوں کہتا تھا لوگوں سے فخر سے یہ میرا ملک ہے میرے ہاتھ میں ہے یہ جو دریاء دریائے نیل جو یہاں سے بہ رہا ہے دیکھتے نہیں ہوں میرے محل کے نیچے سے اکر جا رہا ہے کئی خرچہ کیا ہے میں نے کئی ہزاروں کروڑوں روپے کے محل بنوانے کے پیچھے خرچ کیا ہے اس کے اور میں وہ ہوں کہ سب کچھ میری مٹھی میں ہے بنی اسرائیل چونکہ نبی کی اولاد تھے یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے مسلمان تھے حق پرست تھے چاہے ان کے ہزار اخلاق بگڑ گئے عادتیں خراب ہو گئی لیکن کم سے کم ایمان تھا ان کے پاس اور فیرون یہ ایسا بددماگ آدمی تھا کہ کبھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ بنی اسرائیل یہ کس کی اولاد ہے ایک منٹ کے لئے اس کے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ یہ نبی کی اولاد ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان ہے ان کے ساتھ میں محبت اخلاق والا برطاو کروں توبہ وہ کیا سمجھتا تھا اس کے دماغ کے اندر جس کے دماغ میں اگر یہ سمجھ آوے میرے جیسا کوئی نہیں ہم چودی گرے نیس تو پھر وہ کب کسی دوسرے کو خاطر میں لاسکتا ہے وہ کب کسی دوسرے کی سنے گا یہ تھا کبتی شاہی خاندان سے اور یوں سمجھتا تھا کہ حکومت کے لائق اور حکومت کرنا صرف کبتی ہی جانتے ہیں اور دوسری جو پوپیولیشن جو مصر کے اندر جو بڑی تھی جو باہر سے آئے ہوئے یہ لوگ سمجھتے تھے یاکوب علیہ السلام کے اولاد جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے ان لوگوں کو زلیل اور بتر سمجھتے تھے اور ان سے ایسے ایسے کام لیتے تھے گھوڑوں کو نہلانا گھدوں کی خدمت کروانا بوجھ اٹھانا مزدوری کے کام کروانا اور اجرت اتنی ہی دیتا جو دن پر یعنی وہ یوں سمجھتا عبدالصر پنچر ہی بنائے گا یہی اس کا خیال تھا جب فیرون نے خدای کا دعویٰ کیا ایک وقت آیا کہ اس نے کہہ جا میں رب ہو میرے سامنے جھکنا پڑے گا سزدہ کرنا پڑے گا تو جتنے بھی کپتی تھے وہ سب نے تو مان ہی لیا کہ ہاں ہاں آپ ہی تو ہے آپ ہے تو ملک ہے ورنہ تو ہم تو ختم ہو جائیں گے لہذا اس کو اپنا مابوس سمجھنے لگے اس کے سامنے سر جھکا دیا اس سے مرادیں مانگنے لگے لیکن بنی اسرائیل اس سے کوسو دور تھے فیرون کو جب یہ خبر لگی کہ بنی اسرائیل اس کی خدای کو نہیں مانگتے تو وہ آگ بگولہ ہو گیا ہر دن تکلیف پہنچانے کے نئے راستے وہ تلاش کرنے لگا ایک دن کیا ہوا کہ فیرون نے خواب دیکھا مصر میں آگ لگی اور پورا مصر جل گیا لیکن بنی اسرائیل کے جو مکانات ہیں وہ نہیں جلے اب یہ خواب اس نے نجومیوں اور کاہینوں سے پوچھا تو کہا کہ شتاروں سے یہ پتا چلتا ہے خواب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی حکومت میں ایک لڑکا انقریب پیدا ہوگا جو آپ کا تخت اور تاج اُلٹ دے گا آپ کی حکومت اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی بادشاہ سلامت یہ جتنا بھی یہ سب کچھ ہے تھاٹ بار سب روانہ ہو جائے گا فیرون نے جیسے کی یہ سنا وہ کھڑا ہو گیا پھر برداشت نہیں ہوا تھوڑے دیور میں پھر بیٹھا پھر کھڑا ہو گیا یعنی یہی وہ کر اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کر رہا ہے اخیر میں سوچتے سوچتے اس کے دماغ میں یہ ترقیب آئی کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں جتنے بھی لڑکے بوئیز پیدا ہو سب کو مار ڈالو قتل کر رہا دالو اور بس وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے ذریعے سے مجھے اتمنان ہو جائے گا چنانچہ پولیسوں کو لگوا دیا گھروں پہ پہرے کھڑے کر دیئے جیسے ہی بچے کے رونے کی آواز سنو فوراں بچے کو قتل کر دو کیا تھا فیرون کا حکم تھا حکم ملتے ہی بنی اسرائیل ایک کے گھروں پر زبردست پہرے شروع ہو گئے بے پناہ قتل عام شروع ہوا فیرون یہ سمجھتا تھا ہم قادر ہیں سارے اختیارات ہمارے حاصل ہیں ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے لہذا اس نے ظلم کی انتہا کر دی یعنی کیا جانور قتل ہوتے ہو کیا بھیل بکری کاٹے جاتے ہو اس سے زیادہ اس نے بچوں کو کاٹنا شروع کیا یعنی ان ماں پر ان گھر کی مسورات پر کیا گزرتی ہوگی کہ بچے کی کلکاری بچے کا گھر میں رونا مسکرانا اس کا چلنا ایک خوشی کا سبب ہوتا ہے ارے پیدائش خوشی کا سبب ہوتی ہے لیکن بنی اسرائیلیوں کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اندر اندر پریشان ہو جاتے کہ کیا ہوگا بچے کا بڑے سخت دن گزرے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیلیوں پر رحم فرمانے کا ارادہ فرمایا اور بنی اسرائیلیوں کے یہاں پر ایک ایسے برگزیدہ شخصیت کی پیدائش کا دن اب قریب آ رہا ہے جو فیرون نے خواب دیکھا اسی کے مطابق ہونے والا ہے یعنی اس کی حکومت کچھ دنوں کے اندر اب جانے والی ہے خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقدیر میں یہ بات لکھی جا چکی تھی کہ یہ فیرون کا تاج چھینیں گے اس کے ملک پر قبضہ کریں گے اور بنی اسرائیل جو فیرون جن پر ظلم کرتا ہے ان کو نجات دلائیں گے اللہ کی عبادت کی طرف لے جائیں گے فیرون تو اللہ کی قدرت سے بے خبر تھا وہ یہ سمجھتا تھا میرے ہاتھ میں سب کچھ میں کر سکتا ہوں لیکن اس سے بڑی طاقت کو وہ بھول بیٹھا تھا خیر قصہ مختصر یہ ہے این قتل کا زمانہ چل رہا تھا اور اسی درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں نہ پولیس کی آنکھ کام آئی نہ اس کے کان کام آئے نہ ان کی نگرانیاں کام آئی نہ ان کی عقلیں وہاں تک پہنچ سکیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے گھر میں ہے ماں بہت ڈر رہی ہے کہ یہ چاند سا خوبصورت سا بیٹا ابھی تو یہ پیدا ہوا ہے اگر پولیس کو اس کی خبر لگ گئی تو میرے بچے کو یہ لے کر چلے جائیں گے ماں اسی بیتابی کے زمانے میں ہیں بیتابی کے عالم کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالتی ہے کہ یا ام موسیٰ کہ اے موسیٰ کے والدہ آپ اس کو ایک سمندر کے حوالے کر دیجئے اِنَّا رَادُّوهُ الَيْكُ ہم اس کو واپس آپ کے پاس لٹائیں گے وَإِنَّا جَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ان کو ہم نبی بھی بنائیں گے خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق کو تیار کیا ایک پیٹی تیار کی اور اس پیٹی کو تیار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھا لیکن ماں تھی کہاں ان کی بیچینی دور ہو سکتی تھی کہ اگر اس کو میں پیٹی میں رکھتی ہوں بند کرتی ہوں پتہ نہیں یہ سانس لے پائے گا یا نہیں لے پائے گا اور حکم مجھے دریا میں ڈالنے کا ہے کہیں ایسا نہ ہو دریا کی موجیں اس کو اچھالتے کوتتے دریا میں ڈبا دے لیکن اللہ کی ذات اور اللہ کے وعدے اور اللہ کی بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یقین تھا خیر اس صندوق کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور دریا کے حوالے کیا اللہ کی شان دیکھے یہ صندوق اچھا جس دریا کے حوالے کیا وہ دریا دریا نیل تھا اور اس دریا نیل کی کچھ شاخیں کچھ پانی جو بہتا ہوا بھئے ایک پانی یہاں سے بہ رہا ہے ایک پانی آگے اس سے جا رہا ہے ایک ندی یہاں سے نکل رہی ہے اس میں سے ایک ندی جو نکل رہی تھی ایک راستہ جو نکل رہا تھا وہ فیرون کے محل سے ٹچ ہو کر جا رہا ہے خیر فیرون کے بہت سارے محل تھے کہ آج موڑ ہوا تو یہ وہ محل چلے گیا آج موڑ ہوا تو ایک محل کے کنارے پر یہ ہو رہا ہے اب یہیں صندوق اچھلتے کودتے دریاوں کی موجوں کو تیرتے ہوئے فیرون کے محل کے پاس جا کر لگا فیرون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے آسیہ کہتی ہے کہ یہ دور سے کوئی صندوق نظر آ رہا ہے فیرون کہتا ہے نہیں نہیں کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہے جیسے ہی قریب آیا کہ حقیقت میں کوئی پیٹی نوما کوئی چیز ہے کوئی صندوق ہے یہ خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اس صندوق کو آپ لے کر آؤ جیسے کہ وہ صندوق لایا گیا اور جیسے ہی اس کو کھولا تو اندر سے تو خوبصورت بچہ ہے اور ایسا بچہ ہے کہ حضرت آسیہ علیہ السلام ان کے دل میں اس بچے کی محبت فوراں اتر گئی اچھا پیچھے سے جتنے بھی سب خادم کھڑے دیکھ رہے اوہ یہ بنی اسرائیل کا تو کہیں نہیں ہے کہ ڈر کی وجہ سے انہوں نے ڈال دیا وہ سمندر کے اندر لاو لاو اس کو قتل کر دیتے ہیں لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام جو تھی فیرون کی بیوی انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا کتنا پیارا ہے یا دیکھو ہمیں اولاد بھی نہیں ہیں ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لے دیں فیرون کی بھی ہمت نہیں تھی بیوی کی بات ٹالنے کی لہذا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہم اس کو بیٹا بنا لے دیں اللہ انتظام کیسے کر رہے ہیں کہتے ہیں تیرے محفوظ کا کوئی ضرر پہنچا نہیں سکتا تیرے محفوظ کا کوئی ضرر پہنچا نہیں سکتا اناثر چھو نہیں سکتے فلک دھمکا نہیں سکتا جس کی حفاظت اللہ ورماوے جس سے جس سے ڈر تھا اب اللہ دیکھئے پرورش تربیت اسی کے بیڈروم کے اندر ہوگی ظاہر سی بات ہے خیر اللہ کی شان قدرت جس بچے سے ڈر تھا اور وہی بچہ فیرون کے محل کے اندر ہے اب کوئی پولیس سے پوچھے پہردار سے پوچھے فیرون کے عقل سے پوچھے بھئی کیا ہوا تمہاری تمام انٹیلیجنس تمہاری تمام چیزوں کا جب اللہ کا ارادہ اور اللہ کی شکمت چلتی ہے تو کسی کی کوئی کار کردگی اس کے سامنے کچھ بھی کام نہیں آتی ہے اب بچہ تو محل میں آ گیا ہے لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ کہ یعنی ایک گھر کے اندر ایک ایسی رونک بن گئی ہے جو آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے پیار کرتا ہے واہ واہ کتنا اچھا بچہ ہے یہ ملکہ جو ہے فیرون کی جو بیوی ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سو جان فدا کرنے کے لئے تیار ہو گئی اتنی محبت کے محل کا ہر ایک اس کو ان کو لے رہا ہے ہاتھ میں کھلا رہا ہے لیکن اب کچھ گھنٹے گزر گئے کچھ وقت گزر گیا اب بچے کو بھوک لگ رہی ہے اب وہ رو رہے ہیں تو آسیہ نے حکم دیا کہ دایا کو بلاؤ دودھ پلانے والی کو بلاؤ پہلی دودھ پلانے والی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں قبول کیا نہیں پیا دودھ دوسری کو بلاؤ نہیں قبول کیا تیسری کو بلاؤ نہیں قبول کیا کوئی ساپ ستری اچھے گھرانے کی ہو اس کو بلاؤ نہیں قبول کیا پانچ دایا آگئی ہے اور یہی بات چی چل رہی ہے کہ بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا ہے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بیچین کہ بچانے ہی بیٹے گا کیا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ آپ جائیں اور ذرا دیکھیں یہ جو پیٹی اس پانی کے حوالے ہوتے ہوئے کہاں آگے لگی ہے اور ہوا کیا اس پیٹی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس کے پانی کے سہارے چلتے چلتے آگے پہنچی ہے اور دیکھا تو وہ تو فیرون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر مجمع میں باکچی کیا چل رہی ہے تو عورتیں کھڑی ہیں تب عورتیں تو باتیں وہی کرے گی تو فوراں وہاں سے بات لیک ہو گئی کہ یہ محل میں بچہ آیا ہے یہ ہے تو بڑا خوبصورت لیکن پتہ نہیں میرا دودھ کیوں قبول نہیں کیا دوسری کہتی ہے میں تو اتنی صاف ستری ہوں اتنے اچھے گرانے سے تعلق رکھتی ہوں میرا بھی دودھ قبول نہیں کیا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ان کے درمیان میں آگئی اور پوچھا کیا مسئلہ ہے کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے کہا کہ میں ایک دایہ جانتی ہو کہا کہ اس سے اچھے اچھی دایہ ہے ان کا کیسے قبول کرے گا کہا کہ بہت صاف ستری ہے بہت نیک ہے بہت اچھی ہے کہا کہ ٹھیک ہے بلا کر لیا فیرون کی بیوی کو پتا چلا تو اس نے بھی حکم دیا کہ بھئی بلا کر لیا اللہ کی افشان دیکھیں تین دن تو ایسے ہی گزر گئے تین دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلا کر بہن جو ہے وہ لے کر آتی ہے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی گود میں دیا گیا تو ایسا لگتا تھا کئی دیر کی بیچینی تھی اب جا کر قرار آیا ہے کئی دنوں کی جان پہچان تھی اب جا کر ملاقات ہو رہی ہے جیسے یہ منظر دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراں اپنی والدہ سے ماں تھی چپک گئے فیرون اور اس کے درباریوں کو شک ہوا یہ بنی اسرائیلی تو نہیں ہے گئی یعنی یہ انہی کا تو بچہ نہیں ہے یہ بنی اسرائیلی عورت ہے تو انہی کا تو بچہ نہیں ہے لیکن خیر بات پھر اس میں سے گزر گئی کہ نہیں نہیں یہ کیسے ان کا ہو سکتا ہے اور یہ تو ہمیں فلان جگہ سے ملا تھا اور انہوں نے بھی بات آئی گئی رخصت ہو گئی خیر اب دیکھیں اللہ نے اپنا وعدہ جو تھا وہ کیسے پورا کیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہا تھا آپ ذرا بھی گم نہ کریں ہم ان کو آپ کے پاس واپس لوٹائیں گے اور اللہ نے کیسے لوٹ آنے کے انتظام موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ لوگ پیرون کے جو محل والے تھے وہ یوں کہنے لگے کہ خوشحبری ہو آپ کو وارو کو کہ آپ کے دودھ کو قبول کر لیا لہذا اب ان کو آپ ہی دودھ پلائیں گے کہا میرے اور بھی بچے ہیں گھر میں میری بیٹی بھی ہے مجھے ان کی بھی دیکھ بال کرنی ہوتی ہے میں یہاں تو نہیں رہ سکتی تو کہا ایک کام کرو اس کو صبح کے لے جایا کرو شام کو یا رات کو دودھ پلا کر واپس بھیج دیا کرو یا پھر دو سال تک آپ اپنے پاس ہی رکھنا جب یہ دودھ پینے کی عمر پوری ہو جاوے تو آپ ہمارے حوالے کر دینا دیکھیں اللہ نے کیسا انتظام فرمایا ماں کے پاس لوٹا بھی دیا اور بالکل شاہی محل کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوٹایا پھر اس کے بعد جب دو مدت پوری ہو گئی تو ان کے حوالے کیا اب ایک زمانہ گزرا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سب چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے بنی اسرائیلیوں پر ظلم ہو رہا ہے یہ جو کپتی ہے فیرون کی جو برادری ہے یہ آئے دن ان کے اوپر ظلم ہوتے ہیں کبھی کوڑا مار دیتے کبھی کیا کر دیتے کبھی کیا چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر ان کے تعلق سے بڑی ہمدردی اور محبت پیدا ہوگی کہ یہ بہت مظلوم قوم ہے ان لوگوں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے بس یہ کوشش کر رہے تھے کہ کس طریقے پر ان سے نجات ملے کس طریقے پر یہ لوگ ان سے چھٹکارہ پالے ہوئے لیکن اس طرح کے خیالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آتے رہتے تھے لیکن وہ دل ہی میں دبا لیتے تھے کہ اگر ظاہر کروں گا تو فیرون مسلط نہ ہو جاوے کیونکہ وہ تو ان کا دشمن تھا اب ایک دن دیکھے کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک شہر کے اندر جا رہے تھے لوگ کھیل تماشے میں کچھ ملا وغیرہ کچھ لگا ہوا تھا لوگ سب وہاں مشغول ہیں دو آدمی دیکھا کہ ایک جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر لڑ رہے اس میں ایک بنی اسرائیلی تھا اور ایک کپتی تھا ایک فیرون کا جو تھا ماننے ان کے گھرانے میں سے تھا اور ایک ہی بنی اسرائیلی جن پر ظلم ہوتا تھا بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دے کر پکارا پہلے سے پریشان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور کپتی کو ایک گھوزہ مارا وہ وہی پر گر گیا اور اس کی موت ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اچانک کے موت کا بہت صدمہ ہوا اللہ کے حضور بہت روئے بہت معافی مانگی اور دیکھیں یہ قتل عمد نہیں تھا جان بوجھ کر نہیں تھا یہ خطائن تھا اور غلطی میں کیا ہوا معافے لہذا اللہ سے معافی مانگی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی فیرون کا یعنی حکومت کا ایک آدمی مارا گیا اب چرچے ہونے لگے قاتل کونے قاتل کونے اب قاتل کو صرف دو لوگ جانے موسیٰ جانے اور وہ بنی اسرائیل ہی جانے لیکن پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا ہوا دوسرے دن پھر کیا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر نکل رہے اور دیکھا یہی بنی اسرائیلی ایک اور شخص کے ساتھ پھر لڑ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا دور سے تو ہی فسادی ہے تو ہی دراصل روز جھگڑتے رہتا ہے اور تو ہی دوسروں کو مارا کرتا ہے اور اپنی پھر مدد کیلئے بلاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے کہ ان دونوں کو چھوٹا کرے اور سمجھا بجھا کے اپنے اپنے گھر روانہ کرے لیکن ہوا یہ کہ یہ اسرائیلی جیسے ہی دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو قریب آتے ہوئے اور اور کل کا معاملہ پتا تھا کہ پھینٹ ایسی پڑی کے سیدھا آدمی ہے اللہ کے حوالے ہو گیا ہے تو ورن دور سے ہی کہنے لگا موسیٰ کل جیسے تو ان نے اس کو مارا تو آج مجھے مارنے کے لیے آئے ہو قتل کا معاملہ اب کھل گیا کہ موسیٰ نے تو یہ جو کپتی جو کھڑا ہوا تھا جو لڑا تھا اس کو پتا چل گیا یہ تو قتل وطل چھوڑا بوچی ووچی چھوڑائی اور سیدھا بھاگا پولیس کے پاس جس قاتل کو تم لوگ ڈھونڈ رہے ہو وہ قاتل تو موسیٰ ہے ہوتے ہوتے بعد فیرون تک پہنچائی گئی کہ وہ قاتل کا پتا لگ گیا ہے فیرون اپنے دربار میں آگ بگولہ ہو رہا ہے اور بس وہ مشورے کر رہا ہے کیا کرو سب کا مشورہ کی ان کو قتل کر دے اسی مجلس مشاورت کے اندر ایک خیرخواہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا وہ بیٹھا تھا وہ وہاں سے فوراں چھپکے سے نکلا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ میں تمہارا خیر خواہوں فوراں ملک چھوڑ کے نکل جاؤ اس لیے کہ تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے اور موسیٰ علیہ السلام جائے تو جائے کہاں کس جگہ کے اوپر جاوے بھئی مصر کے علاوہ کچھ دیکھا ہے نہیں کون سے ملک کون سے شہر کس جگہ کے اوپر جاوے خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر ایک شہر کے جانب روانہ ہوئے اور وہ شہر تھا وہ مدین والا شہر تھا وہی شعب علیہ السلام کی بستی والا شعب علیہ السلام جہاں پر آباد تھے اور یہ ایک چھوٹا سا ایک عربی کلچر والا ایک گاؤں اور ایک چھوٹا سا دیہات تھا بس اور کچھ بھی نہیں تھا یہاں شہری ماحول محل ندی دریا یہ سب چیزیں دیکھ چکے تھے اب اچانک سے کچھ بھی نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گاؤں کے اندر اور اس گاؤں میں پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اب حیران بھئی کس کے پاس جائے کس سے ملاقات کرے کس کو اپنا دکھ سناوے اسی عالم کے اندر تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر بیٹھے ہیں اور اس جگہ پر آ کر بیٹھے جہاں پر لوگ پانی پلانے کے لیے کوئے کے پاس آیا کرتے تھے سب لوگ پانی پلا رہے دو لڑکیا ہے کہ وہ ایک جگہ پر کھڑی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے کہ بھئی ماں خطبو کمہ بھئی کیا مسئلہ ہے تمہارا کہا کہ یہ سب نوجوان ہے سب آدمی ہے یہ لوگ سب پانی پلا دے ہوئے اس کے بعد ہم پانی پلائیں گے کہا کہ گھر سے کوئی آدمی کو کیوں نہیں بھیج دیا کہا اببہ ہیں ہمارے اور وہ بھی بوڑے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان دونوں کی حال پر رحم آیا اور ایک چکی کا ایک پانٹ بڑا سا پتھر اس کے اوپر رکھا ہوا تھا وہ اٹھایا موسیٰ علیہ السلام نے اور اس کو سائیڈ میں رکھا اور کہا کہ آؤ اپنی جانوروں کو تم پانی پلا دو لہذا ان دونوں کے جانوروں نے پانی بیا پانی پلانے کے بعد یہ لوگ گھر واپس روانہ ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں اور اس وقت اللہ سے مانگ رہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے میرے رب جو تُو نے میری طرف اتارا ہے میں اس بھلائی کا محتاج ہو جس کی شادی میں تکلیف پڑتی ہو شادی جلدی نہیں ہوتی ہو شادی کے اعتبار سے پریشان ہو اس کو اس دعا کا احتمام کرنا چاہیے انشاءاللہ اس دعا کی مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان اس کے فوراں بعد دیکھے رشتے کی بھی بات ہو جائے گی اب یہ دونوں لڑکیاں وقت اس سے پہلے پانی پلا کر گھر پر آ گئی ہیں باپ نے بوچھا کہ بیٹا بہت جلدی آ گئی کہا کہ ایک بھلے انسان مل گئے تھے ابباجی اور نیک صیرت بھی لگ رہے تھے اخلاق بھی ان کے اچھے تھے نگاہ اٹھا کر ہماری طرف اتنا نہیں دیکھا ہماری بکریوں کو پانی پیڑا دیا اور یہ سب معاملہ ہوا تو حضرت شعب علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے ان کو بڑا تعجب ہوا کہا کہ یہ کوئی بھلا آدمی پردیسی آدمی لگ رہا ہے ورنہ آدمیوں کے اندر اتنی انسانیت کہاں ہے مدین کے لوگوں کے اندر تو لڑکیوں نے کہا کہ ابباجی اسی جگہ پر وہ بیٹھے ہیں اببا نے پوچھا وہ کہاں ہے کہا کہ اسی جگہ پر وہ بیٹھے ہیں تو کہا کہ جاؤ ان کو بلا کر لے آؤ حضرت شعب علیہ السلام نے جب ان کو بلایا اور ان کو بلانے کے بعد ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس اپنے پاس بٹھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی پوری داستان سنی کہ کیا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کچھ سنایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے فلان چیز ہوئی ہے یہ چیز ہوئی ہے میرے ساتھ اور یہ سب میرا معاملہ ہوا ہے حضرت شعب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہیں پر رہے اچھا یہ دونوں لڑکیاں جب موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئے تو قرآن ان کی چال نکل کر رہا ہے کہ تمسی علستشیہ وہ ایسی آئی کہ حیاء کے اوپر سوار ہو کر آئی یعنی با حیاء خاتون تھی پردے کے ساتھ آئی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ رہی تھی اور یہ جب گھر لے گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم دونوں پیچھے چلو اشارے سے مجھے راستہ بتا دینا یہ سب چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے نوٹ کی تو گھر جا کے اببا سے کہا کہ اببا ہمیں بکریوں کے لیے پانی پلانے کی بھی ضرورت ہے کھیت میں کی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور ایسا شخص ہونا چاہیے جو طاقتور بھی ہو اور امانتدار بھی ہو طاقت تو ہم نے ان کی دیکھی کہ پورا پتھر اٹھا کر سائیڈ میں کر دیا اور امانتدار یہ ہے کہ انہوں نے ہماری طرف نظر اٹھا تک نہیں دیکھا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بہت اچھا آپ ہمارے پاس ہی رہیے اور اگر آپ ہمارے پاس رہیں گے تو ہم آپ کا نکاح میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نکاح کر دوں گا لیکن شرط یہ ہوگی نکاح کے لیے کہ آپ آٹھ سال اور اگر دس سال آپ پوری کر دے ہوئے تو آپ ہماری یہاں پر خدمت کریں گے اور کام کریں گے یہ دونوں معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے یہاں پر تیہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے یہاں پر بکریاں چرانے لگے اور یہی پر حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں پر رہنے لگے اور یہی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا تین باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قصے کی میں نے ذکر کی آپ کا بچپن آپ کی جوانی اور آپ کی ہجرت اب انشاءاللہ اندہ چوتھی بات نبوت اور کیسے فیرون کے دربار میں پہنچیں وہ انشاءاللہ اندہ ذکر کریں گے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين موسیقی